گزرنے کو دو ہزاروں ہی کافلے گزرے زمین پر نقش قدم پس کسی کسی کر رہا پترس صاحب کے عباو اجداد بارہ مولا کشمیر سے شابر تشریف لائی پترس صاحب کے صرف گیارہ مضامین پر مشتمل کتاب اردو عدب کی پہلی سو قدب میں شمار ہوتی ہے اس کتاب کا نام ہے پترس کے مضامین ان گیارہ مضامین کے عنوان یہ ہیں نمبر ایک ہوسٹل میں پڑھنا سویر جو کل آنکھ میری کھلی نمبر تین کتے پھر اردو کی آخری کتاب میں ایک میاں ہوں مرید پور کا پیر نمبر ساتھ انجام بخیر سینما کا عشق نمبر نو میبل اور میں نمبر دس مرہوم کی یاد میں نمبر گیارہ لورکا جگرہ کی پترس صاحب کی اس کتاب نے بزاہ نگاری کے نئے مایار مقرر کر دیئے اس کتاب کا دباچہ بھی پڑھنے لائک پترس صاحب لکھتے ہیں اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت پھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے زوج کی داد دیتا ہوں اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی ہماکت کو حق بجانب ثابت کریں ان مضامین کے افراد سب خیالی ہیں حتیٰ کہ جن کے لیے وقتن فوقتن واحد متقلم کا سیگہ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ہر چند کہیں کہیں نہیں ہیں آپ تو اس نکتے کو اچھی طرح سمجھ دیں لیکن کئی پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ان کی غلط فہمی اگر دور ہو جائے تو کیا عرض ہے جو صاحب اس کتاب کو کسی غیر ملکی زبان میں ترجمہ کرنا چاہیں وہ پہلے اس ملک کے لوگوں سے اجازت حاصل کر لیں پترس پترس صاحب کی اس کتاب نے مزہ کے نئے معیان میں پڑھ کر دی اور اور اس کے بعد ایسی ایک مزہ نہیں لکھا گیا اس موسم میں جتنے پھول کھلے ہیں ان میں تیری یاد کی خوشبو ہر سو روشن ہوگی پتہ پتہ بھولے بسے رنگوں کی تصویر بناتا گزرے گا ایک یاد جگہتا گزرے گا اس موسم میں جتنے تارے آسماء پر ظاہر ہوں گے ان میں تیری یاد کا پیکر منظر منظر اُڑیاں ہوگا تیری جلمن یاد کا چہرہ روپ دکھاتا گزرے گا اس موسم میں دل دنیا میں جو بھی آہٹ ہوگی اس میں تیری یاد کا سایہ دیپ کی صورت ڈھل جائے گا پتہ صاحب کے مضامین انیس سو ستائیس میں لکھے گئے یعنی تقریبا ترانمی سال قبل لیکن آج بھی ان کی شادہ بھی اور تازمی بیسے ہی برقرار تھا